بیوہ یا طلاقی آفتہ سے شادی کی فضیلت میری خواہش ہے کہ کسی بیوہ یا طلاقی آفتہ سے شادی کرنی ہے تاکہ اس سنت کو زندہ کروں لیکن والدین اور رشتہ دار بالکل راضی نہیں ہیں کیا ایسی صورت میں میں اپنے موقع پر قائم رہوں یا اس سے پیچھے ہڑ جاؤں سلمان کراچی سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی ترغیب ملتی ہے وہ تو کماری لڑکی سے شادی کرنے کی ملتی ہے حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک طلاقی آفتہ سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کماری سے کیوں نہیں کیا تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میری چھوڑی چھوڑی بہنیں ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کوئی پالے تو کماری لڑکی تو نہیں ان کو پال سکتی کوئی بچھوڑ خاتونی پال سکتی ہے تو نکاح کی ترغیب اصل تو کماری لڑکیوں صحیح ہے جو نبی نے ترغیب دیئے وہ محبت زیادہ کرتی ہیں اور پھر انتقو رتاقن حدیث میں آتا ہے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے بچے زیادہ ہوں گے اور تقصیر نسل خود شریعت میں ایک بہت بڑی ترغیبی چیز ہے کہ نسل کو زیادہ ہونا چاہیے تو بیوہ یا جو طلاقی آفتہ ہے وہ ایجڈ ہوتی ہے اس کے زیادہ اولاد وہ آپ کو زیادہ اولاد نہیں دے سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کا عمل کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک کماری سے نکاح کی اب باقی ساری طلاقی آفتہ اور بیوہ سے ہی نکاح کی ہے تو ان میں الگ حکمتیں ہوتی ہیں ان میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں بیوہ یا طلاقی آفتہ میں وہ مشور ہوتی ہیں خاص طور پر جس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے اس کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دھورائی گی جن کی بیس پر طلاق ہوئی ہے وہ ایک تجربہ کر چکی ہے اور کماری لڑکی جو ہے مشور نہیں ہوتی اس کو سمالہ مشکل ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں بیوہ اور طلاقی آفتہ میں ہیں تو اس کا حل ہمارے نبی نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی دونوں سے کرو کماری سے بھی کرو بیوہ سے بھی کرو اور سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا سورہ تحریم میں کہ اے نبی اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں نبی چھوڑ دیں گے تو اللہ نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا جن میں طلاقی آفتہ اور بیوہ بھی ہوں گی اور کماری بھی ہوں گی یعنی امہات الممنین کو تمبیح کرنے کے لیے کہ نبی چھوڑیں گے نہیں بلکل جیسے کہ نبی نے نہیں چھوڑا لیکن بالفرض اگر چھوڑ دیں تو یہ نہ سمجھو کہ نبی تمہارے محتاج ہیں بلکہ نبی کی اللہ دوبارہ شادیاں کرائے گا اور اس میں طلاقی آفتہ بیوہ بھی ہوں گی اور کماری بھی ہوں گی تو کیا مطلب اگر ان ازواج متحرات کو اللہ کے نبی ماز اللہ خدا نہ خواستہ چھوڑ دیتے تو اللہ دوبارہ پھر آپ کو دوبارہ سے اللہ طلاقی آفتہ بھی دیتا بیوہ بھی دیتا اور کماری بھی دیتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے حضرت مولانا صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھئی کچھ مسلحتیں کماری میں حاصل ہوتی ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتی ہیں اور طلاقی آفتہ میں نہیں ہوتی ہیں اور نکاح سے وابستہ کچھ مسلحتیں بیوہ اور طلاقی آفتہ سے حاصل ہوتی ہیں اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا اس کا ترجمہ جو بڑا بہترین خاندانی ترجمہ بیان القرآن میں مولانا شروی تھانوی نے کیا میں نے بہت ساری تفاصل دیکھی ہیں ایسا خاندانی ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا جو بالکل آیت کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر رہے اس میں حضرت حکیم الاما نے ترجمہ کیا جو کسی بھی مسلحہ سے تمہیں مناسب لگیں یعنی وہ عورتیں جو کسی بھی مسلحہ سے تمہیں مناسب لگیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکا کرو تو بعض دفعہ مسلحت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے نسل زیادہ چاہیے اور مجھے جو ہے نا اس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہو تو وہ کماری میں ہے بعض دفعہ مسلحت یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک مچور خاتون چاہیے جس سے میں بات چیت کر سکوں اپنے مشورے لے سکوں تو وہ طلاقی آفتہ اور بیوہ میں ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی مجھے آپ خود کسی خاتون کو طلاق دے چکے ہیں آپ کے پہلے سے بچے ہیں تو ان بچوں کو پلوانا ہے آپ نے تو وہ ایک مشور خاتون زیادہ اچھا پال سکتی ہے تو بہت ساری مسئلہ بعض دفعہ صرف رشداری جوڑنا ہوتا ہے جیسے نبی نے بعض سرداروں کی بیٹیوں سے نکا کیوں کی ہے اس لیے کہ ان سے ان سرداروں سے آپ کے جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی بعض قوائل میں آپ نے نکا کی ہے ان قوائل سے آپ کی دشمنی ختم ہو گئی تو آپ بعض دفعہ کسی قوم میں کسی سے نکا کرتے ہیں اس قوم سے آپ کی دشمنی کم ہو جاتی ہے بعض دفعہ کسی بڑے خاندان میں آپ نکا کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ اس میں جو ہے نا آپ کا اس خاندان سے بڑا اچھا تعلق ہو جاتا ہے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں تو اس لیے اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ نکا میں بے شمار مسلحتیں ہیں ایک بیوی رکھنے میں وہ ایک آدھ مسلحتی حاصل ہو پائے گی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھی مسلحت سے عورتیں تمہیں مناسب لگیں تو چونکہ وہ ساری مسلحتیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ مسلحتیں حاصل کرنے کے لیے جو بھی عورتیں تمہیں مناسب لگیں کسی مسلحت سے ان میں دو دو تین تین چار چار سے نگا کرو اس لیے اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھائی ترغیبی حکم ہے کہ آپ امہ کی بات بھی مان لیں وہ چاہتی ہیں کہ کماری ہو تو امہ کی بات ماننا بھی تو ایک مسلحت ہے نا آپ کے والدین کہنے کماری سے نکا کرو تو بعض دفعہ نکاہ میں والدین کو خوش کرنا بھی ایک مسلحت ہو سکتی ہے بھائی کماری سے میں نکاہ اس لے کر رہا ہوں میرے اببا امہ خوش ہو جائیں گے تو ایک شادی اببا امہ کو خوش کرنے کے لیے کماری سے کریں ایک شادی پھر آپ تلاقی آفتہ سے کریں تاکہ نبی کی تلاقی آفتہ والی خاتون سے نکاہ کرنے کی سنت بھی زندہ ہو تیسری شادی آپ کسی ایسی بیوہ سے کریں جس کے بچے بھی ہوں تو نبی کی حضرت امہ سلمہ سے جو نکاہ کرنے کی سنت ہے اور ان کے بچے پالنے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی اور ایک شادی آپ بزنس کے نکتہ نظر سے کسی خاتون سے کر لیں جن کے پاس پیسہ بہت ہو لیکن آپ جیسا نیک ایماندار آدمی ان کو چاہیے ہو تاکہ وہ صحیح طرح انویس کر سکیں وہاں بھی آپ شادی کر لیں تو حضرت خدیجہ سے نکاہ کرنے والی سنت بھی زندہ ہو جائے گی تو ایک بیوی میں میرے بھائی یہ سب کام نہیں ہو سکتے حوصلہ بڑا کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تو پھر یہ سارے کام ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ایک ہی کرنی ہے نہیں بھی دوسری کرنی نہیں ہے تو پھر امہ اببہ کی بات مانیں وہ کہنے کماری سے کرو تو پھر کماری سے کر لیں